بارہ سال بعد مرتوں کی پارت ہتیاس رچے گا کیونکہ لگاتار مندران چرداساں ہو رہی ہیں ہون ہو رہے ہیں کہ کس طریقے دنے زور ازمائشہ ان اکھڑاریاں دی کیتی جائے جڑے گراؤنڈ کے اترانے ہیں بارہ سال بعد پارت مرت اتیاس رچن دی تیاری کرے گا احمد آباد اگراؤنڈ ہتیاسک مقابلے دی گواہی پر انو تیار بیٹھا میرا ایک ہی سیب کہنا ہے کہ دو جا تین میں جو ہوا تھا نا اس کا انورز ہیسٹری ریپیٹ ہونے والا ہے جب لیگ سٹیج میں انڈیا وان ٹوینٹی پہ آلا اوٹ ہوا تھا انڈیا وان ٹوینٹی پہ آی پہ آسٹریلیا کے سامنے تو تب جو ہوا تھا نا اس بار دو سو رنچے بلکل دیکھیں جیت کا شنکھنات کیسے ہوتا ہے یہ آپ کو بتائیں گے لگاتار یہاں سکیڈن کے باہر کیسے ہوگا جیت کا شنکھنات میں تکڑیں گے میں تکڑیں گے جیتے گا بھائی جیتے گا آئی جیتے گا جیتے گا جو وہلکپ ہمارے ہوگا آج فائنل چتیں گے اور تیسری بھائی ہوڑی آئے والکپ چمپیاں ہوں گے اور یہ ٹپی دابیر سر کے ہاتھ پہ دینا چاہیے اور سارا انڈیا آدھیا لے ہوں گے آپ بتائیے آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی بابا کی نگری سے آپ ہے بابا کی نگری سے یہ بتائیے آسٹریلیا کی ٹیم بولنگ تو ان کی اچھی ہے کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا دس وار نکالنے کے روئی شرما اس کے بعد اور سب سیٹل لے روئی شرما کے لئے لوگ یہ کہہ رہے ہیں تھوڑا تو کھیلو 20 سوار کھیل جاؤ گا ڈبل سنچوری ماردو مارے گا ڈائیس ہوگا ڈبل سنچوری مارے گا سب کو اکیلے چٹھائے گا ایک بھی وکیٹنے گرنے والا لوگ کہہ رہے تھے ڈیویڈ وارنر یہ تھوڑے دنجرس ہو جائیں گے دس وار دس وار میں شامی ان لوگ اٹھا لے گے لیفٹ اینڈرز کو مارے گا 2011 قوارڈل 2011 قوارڈل ڈیویڈ ہوگا آسٹریلیا کو اس ٹائم میں ہرائے تھا آج میرے آئے گے کھرانی مارے گا آکھر دیکھیں مارے گا آپ کیا کہیں گے ٹروفی آ رہی ہے آہ آ رہی ہے 100% آ رہی ہے آہ چکی ہے 100% آ چکی ہے ابھی سو اور پھینکے جانے باقی ہے ابھی کوئی بھی باقی نہیں ہے جیتے گا بھائی کل نائن پلیئرز کے پلیئر آف سیریز نکالے ہیں اس میں سے فور انڈیانز ہیں can you beat that رویت شرما، ویرات کولی، محمد شامی جس میتے گا we all are in this انڈیا will win at this time انڈیا 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 فانس کا کہنا یہ ہے کہ پروفی تو آ رہی ہے رویت شرما اس پروفی کو اٹھائیں گے کیونکہ بھارت نے ایسا کرکٹس ورلڈ کپ میں کھیلا ہے کوئی ٹیم ہمارے آس پاس دکھائی نہیں دے رہی ہے چاہے کہ انبازی ہو چاہے بلے بازی ہو چاہے فیلڈنگ ہو کمال کا کرکٹ ہماری ٹیم نے کھیل کر دکھایا ہے یہ بتائیے کیا لکھا ہے پوچھل پر بتائیے ذرا دو ہزار گیارہ میں کورٹر فائنل میں ہرائیا تھا آج فائنل میں ہرائیں گے اور دوسری بار دس جیتوں کی سناری کہانی اس بار آسٹریلیا کی ہے باری سو جیت کی جو سنامی چل رہی ہے آج پھر جیسے پاکستان نے کھیلا پوچھل میں جب ہرائے تھا تو یوڑا سنگھ نے کمال کیا تھا چار نمبر اب شریہ سیئر کمال کر رہے ہیں آج شریہ سیئر کیل راہول ٹاپ فور ٹاپ فور ہی میچ ختم کریں گے اور آپ یہ مانن کے چلئے بیٹ کمینز مشل سٹارٹ سب کی طریقے سے پٹائی ہوگی آپ یہ مانن کے چلئے کہ شریہ سیئر کیل راہول کے بات سوڑے کمال یادو کی بیٹنگ ہی نہیں آئے گی آج آپ یہ مانن کے چلئے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ نیچے سے ہمارے بومرا اور شامی بہت اچھا پرفومنس دیں گے بھارتی ٹیم جب بھی میچ کھیل رہی ہے میچ دراصل جلدی ختم ہو جا رہا ہے کچھ اور فینس ہمارے دہاتے دکھئیے کیا لکھا ہے دوزار تین میں جو ہم نے ورلڈ کپ فائنل آرہا ہم نے دوزار پندرہ میں ہمارا سیمی فائنل آر گئے ابھی دوزار تین میں ورلڈ ٹیس چیمپینسیم ہم نے آرہا ہے سب کا بدلاج پورا ہو جائے گا دوزار تین میں جو ہم فائنل آرہے تھے آسٹریلیا سے ابھی آج ریورس ہو رہا ہے ریونج ہوگا جیسے نیوزیلینڈ سے دوزار تین کے بعد نہیں جیتے تھے نا نوک آؤٹ میچز اس پار سارے مہچز ہم لوگ جیت رہے اس پار آسٹریلیا کو بھی ہم لوگ بتا دیں گے کہ ہمارے اندر کتنا تاکت ہے جیتے گا بھائی جیتے گا دوزار تین کے بعد ہمارے ساتھ ہے آندر پریش سے آئے ہیں آپ دے کیا کریں گے یہ 2023 ہے year of comebacks ایک آسکار ایک چندریاں ایک ورلڈ کپ 2023 میں ہوگا سب کا بدلہ دادا کا بدلہ ہے دونی کا بدلہ ہے سب کا بدلہ آمدہ بادنے ہوگا جیسے چندریاں پہنچایا